اسلام علیکم جی میرا نام ہے زہیر عباس آپ دیکھ رہے ہیں پروپرٹی ایمپائر یوٹیوب چینل اس ٹائم ہم ٹاپ سیٹی اسلامباد کے اندر موجود ہیں اور آج ہم آپ کو دس مرلا ڈبل سٹوری برینڈ نیو گھر دکھائیں گے جو کہ اویلیبل ہے سیل کے لیے بیورجس کر کو وزٹ کرنے سے پہلے اگر میں اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو ٹاپ سیٹی اسلامباد کی جو مین انٹرنس ہے وہ کشمیر ہائیوے سے ہے اس کے ایک سائٹ کے اوپر ایم ٹو موٹر وے ہے اور ایک سائٹ کے اوپر کشمیر ہائیوے ہے اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ یہاں سے پانچ کلومیٹر کی ڈرائیو کی اوپر ہے اور زیرو پوائنٹ یہاں سے بیس کلومیٹر کی ڈرائیو کی اوپر ہے یہاں پہ آپ انتہائی مناسب قیمت میں گھر خرید سکتے ہیں اگر آپ اس کو سی ڈی اے سیکٹر کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں تو جی تھرٹین کی نسبت یہاں پہ آپ آدھی قیمت میں گھر خرید سکتے ہیں تھرٹی فائیو بائی سکسٹی فائیو ہے اس گھر کی ڈیمنشنز بنتی ہیں یعنی تھرٹی فائیو ایٹ اس کا فرنٹ ہے اور سکسٹی فائیو ایٹ اس کی لیندھ ہے اس کے فرنٹ ایلیویشن کو موڈرن طرز کی اوپر ڈیزائن کیا گیا ہے فرنٹ ایلیویشن کی اوپر سٹون ٹائل اور ویدر شیٹ کا یوز کیا گیا ہے اس کر کے سامنے آپ کو ملتی ہے فیفٹی فٹ کی وائیڈ سٹیٹ اویرز یہاں پہ اگر یوٹیلٹیز کی بات کی جائے تو الیکٹر کا میٹر انسٹال ہے پانی کا یہاں پہ سوسائٹی کا سپلائی کا کنیکشن ہے گیس کا میٹر انسٹال ہونا بھی باقی ہے تو اویرز اس گھر کے انسائیڈ آپ کو لے کے چلتے ہیں اور اس گھر کی پرائیس فلور پلان اور اٹیریر ڈیزائن کی مکمل ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جیویویو سینٹر ہو کے آپ آتے ہیں اس کے کار پورچیریے میں جہاں پہ دو بڑی گاڑیاں آپ آسانی سے پار کر سکتے ہیں اگر گھر کی رائٹ سائٹ کو آپ دیکھتے ہیں تو یہ سوسائٹی بالاز کے مطابق اوپن رکھا گیا ہے یہاں پہ پانی کا ٹینک دیا گیا ہے اسی طرح اگر میں گھر کی لیفٹ سائٹ آپ کو دیکھاؤں تو یہ بھی سوسائٹی بالاز کے مطابق اوپن چھوڑا گیا ہے وینٹیلیشن کے لیے فائی فٹ کی گلی چھوڑی گیا ہے اگر آپ کار پورچ میں لیفٹ وال کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ خوبصورت تائل کا یوز کیا گیا ہے اور اگر ہم یہاں پہ دور ڈیزائن کی بات کرتے ہیں تو سامنے گھر کی مین انٹرس ہے اور رائٹ سائٹ کی اوپر ڈرائی روم کا دور دیا گیا ہے تو ہم گھر کی مین انٹرس ہے گھر کے اندر چلتے ہیں اور سب سے پہلے اس کا گراؤنڈ فلور دیکھ لیتے ہیں جی اگر سینٹر ہو کے لیفٹ سائٹ کی اوپر فرس فلور کی سٹیلز آپ کو دیکھنے کو ملیں گی جی ان کو ہم آگے چل کے آپ کو دکھائیں گے اور سامنے ہے گراؤنڈ فلور کا مین ڈور تو جیسے ہی آپ مین ڈور سینٹر ہوتے ہیں تو آپ آتے ہیں اس کے لاؤنچ ایریے میں گراؤنڈ فلور کا ٹی وی لاؤنچ ایریہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے میڈیا وال ہے ایلی ڈی پوائنٹ دیا گیا ہے تھوڑا سا کلوز کر کے آپ کو دکھاتے ہیں جی اس کے میڈیا وال سیلنگ ویرک آپ کو دکھاتے ہیں اوپر جی اور یہاں سے اپنے رائٹ دیکھیں گے تو اس کا ڈرائنگ روم دیا گیا ہے جی گراؤنڈ فلور کا ڈرائنگ روم آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ سائیڈ سے اس کی وینٹیلیشن منڈو ہے اور لیفٹ وال کے اوپر وال پیپر کا یوز کیا گیا ہے سیلنگ بھیک دیکھ لیتے ہیں اوپر جی اور اگر آپ فلورنگ کو دیکھیں گے تو پورے گھر میں اسی ڈیزائن میں اور اسی کلر میں تائل کا یوز کیا گیا ہے اور اگر ہم یہاں پہ اکومنٹیشن کی بات کرتے ہیں تو گراؤنڈ فلور کے اوپر دو بیڈ روم کی اکومنڈیشن ہے سامنے دو بیڈ روم ہے ساتھ میں اوپن کچن ہے اور ہم لاؤنچ میں کھڑے ہیں اور ڈرائنگ روم ہمیں پہلے دیکھ لیا ہے تو اب چلتے ہیں اس کے کچن کی طرف جی گراؤنڈ فلور کا کچن آپ دیکھ رہے ہیں بلو اور وائٹ کلر کمبینیشن کے ساتھ یہاں پہ ایک کچن کیبنٹ بنائے گئے ہیں جی کاؤنٹر کے اوپر ماربل کا یوز کیا گیا ہے یہ اس کا برنر آ گیا اور اوپر ہوت اس کی جو وائٹیلیشن ہے وہ گلی والی سائٹ سے دی گئی ہے یہیں سے آپ جو ہے وہ گلی والی سائٹ پہ جا سکتے ہیں اور بیک سائٹ کے اوپر بھی یہیں سے آپ جا سکتے ہیں فرنٹ سے بھی جا سکتے ہیں کارپور سے اور کچن سے بھی آپ بیک سائٹ کے اوپر جا سکتے ہیں بیک سائٹ بھی آپ کو دکھاتے ہیں بیک سائیڈ کے اوپر لانڈری کے لیے سپیس بنائی گئی ہے اور گیزر انسٹال ہونا بھی یہاں پہ باقی ہے تو واپس ہم چلتے ہیں کچن خطور لاؤنج کے اندر اور باقی اکومنڈیشن آپ کو دکھاتے ہیں یہ تو اب چلتے ہیں اس کے فرس بیڈروم کی طرف اس بیڈروم کی جو ویٹیلیشن ہے وہ دو طرف سے دی گئی ہے گلی والی سائیڈ سے اور بیک سائیڈ سے اس کے ساتھ اٹیس واش روم کی دیا گیا ہے فرس بیڈروم کا ڈیچ واش روم آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی وینٹی وال کے اوپر ٹائل آپ چیک کریں گے اور واش روم کے سامنے کبرز دیا گیا ہیں تو اب ہم چلتے ہیں اس کے سیکنڈ بیڈروم کی طرف گراؤن فلور کا سیکنڈ بیڈروم آپ دیکھ رہے ہیں اس کی جو وینٹیلیشن وینڈو ہے وہ بیک سائیڈ سے دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی اٹیس واش روم دیا گیا ہے سیکنڈ بیڈروم کا اٹیس واش روم آپ دیکھ رہے ہیں اس کی وینٹی فلورنگ کی ٹائل آپ کو دیکھاتے ہیں اور لیفٹ وار کے اوپر ٹائل آپ سے چیک کریں گے واش روم کے سامنے یہاں پہ بھی کبرز دیا گیا ہیں تو اب چلتے ہیں اس کے فرسٹ فلور کی طرف اس گھر کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ یہاں پہ دو فیملی زیستانی سے کومیڈیٹ ہو سکتی ہیں یہ سیس کے نیچے یہاں پہ پاورڈر واش روم بھی دیا گیا ہے پروپر ڈبل یونٹ یہ گھر بنایا گیا ہے تو جیسے یہاں فرسٹ فلور کی اوپر آتے ہیں تو سامنے ڈرائی گھوم کا ڈور ہے لیفٹ ہیڈ کے اوپر فرسٹ فلور کا ڈور ہے اور رائٹ ہیڈ کے اوپر ٹیرس پہ جانے کے لیے دور دیا گیا ہے اور یہاں پہ تھرڈ پیڈ روم دیا گیا ہے تو ٹیرس آپ کو دکھاتے ہیں چھوٹا سا یہاں پہ بالکونی ٹائپ بنائی گی ہے یہ گریل آپ اس کی دیکھیں گی یہ اس کا روم دیا گیا ہے تھرڈ روم کار پورچ کے اوپر یہ دیکھ لیں پہلے تو اب ہم چلتے ہیں اس کے ٹیگلوں چہریے میں مین ڈور سے جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ گراؤنڈ فلور کی طرح ہی یہاں پہ ٹیوی لہنچ ایریے میں آتے ہیں فرس فلور کا ٹیوی لہنچ آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح یہاں پہ بلکل سامنے کی طرف میڈیا وال دیگی یہ لیڈی پوائنٹ دیا گیا ہے سیلنگ ویٹ دیکھ لیتے ہیں اوپر اور گراؤنڈ فلور کی طرح ہی اپنے رائٹ آپ دیکھیں گے تو رائٹ سائٹ کے اوپر اس کا ڈرائنگ روم ڈیزائن کیا گیا ہے نیچے پارٹیشن کی گیا اور فرس فلور کو ایسے ہی اوپن چھوڑا گیا ہے اگر آپ چاہیں تو پارٹیشن کر سکتے ہیں اس کو سپرٹ کرنے کے لیے یہاں پہ بھی لیفٹ وال کی اوپر وال پیپر کا یوز کیا گیا ہے فرنٹ سائٹ سے اس کی وینٹیلیشن دی گیا ہے سیلنگ ویٹ دیکھ لیتے ہیں آپ کو دکھا دیتے ہیں آپ کو اور یہ سٹیج کے بلکل سامنے سے اس کا ڈور بھی دیا گیا ہے تو ہم واپس لاؤنچ میں چلتے ہیں اور اگر ہم فلور پلان کے یہاں پہ بات کرتے ہیں تو فرس فلور کے اوپر ثری بیڈروم کی اکومنیشن ہے سامنے دو بیڈروم ہے ایک راؤنگ فلور کی طرح ہی جن کے ساتھ ٹیچ مشروع ہی ہم لاؤنچ میں کھڑے ہیں سامنے کچن ہے اور ڈرائنگ روم ہم نے دیکھ لیا ہے اور تھرڈ بیڈروم بھی ہم نے آپ کو دکھایا ہے جیسے ہی آپ انتر ہوں گے تو رائٹ سائٹ کے اوپر اس کا تھرڈ روم دیا گیا ہے تو کچن اس کا دیکھ لیتے ہیں آلموس وہی کلر کمبینیشن رکھے گئے ہیں بلو اور وائٹ کلر کمبینیشن یہاں پہ بھی کچن کیبنٹ بنائے گئے ہیں کاؤنٹر کے اوپر یہاں پہ بلیک کلر میں ماربل کا یوز کیا گیا ہے گراؤنڈ فلور کے اوپر وائٹ کلر میں تھا اور یہاں پہ بلیک کلر یوز کیا گیا ہے اس کی جو وینٹیلیشن ہے وہ گلی والی سائٹ سے دی گئی ہے تو ہم چلتے ہیں اس کے فرسٹ روم کی طرف سوری سیکنڈ روم کی طرف اس کی بھی وینٹیلیشن دو طرف سے ہے گلی والی سائٹ سے اور بیک سائٹ سے یہ اس کا ٹیچ واش روم یہ اس کی وینٹی اور یہاں پہ کموٹ انسٹال کیا گیا ہے واش روم کے سامنے کپٹس دیئے گئے ہیں تو آپ چلتے ہیں اس کے تھرڈ روم کی طرف فرسٹ لور کا تھرڈ بیٹ روم آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ بھی اٹیچ واش روم دیا گیا ہے یہاں پہ ووڈ کلر میں یہ ٹائل کا یوز کیا گیا ہے یہ اس کی وینٹی آپ دیکھیں گے اور اس کے جو کپٹس ہیں وہ واش روم کے سامنے دیا گیا ہے تو اب چلتے ہیں اس کے سب کی طرف اس گھر میں جو ٹوٹل اکومیڈیشن ہے وہ ہے فائیو بیڈ روم کی چار بیڈ روم کے ساتھ اٹیچ واش روم ہے اور ایک بیڈ روم کے ساتھ واش روم نہیں ہے اس کو آپ ایزا سٹیڈی روم کے طور پر یوز کر سکتے ہیں یا گیسٹ روم کے طور پر یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ واش روم نہیں ہے تو چھت کی اوپر آپ آتے ہیں تو یہاں پہ بھی ایک چھوٹا سا روم ہے جس کو سٹور کے لیے یا سرونٹ کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کا جو واش روم ہے وہ یہاں پہ دیا گیا ہے اگر ہم پرائیس کی بات کرتے ہیں تو آج کی ڈیٹ کے جس کے پرائیس ہے وہ چار کروڑ پچاس لاکھ روپے آسکنگ پرائیس ہے جس میں مزید ڈسکاؤنٹ بھی آپ کو مل سکتا ہے تو اگر آپ میں سے کوئی گھر اس گھر کو بائی کرنے میں انٹرسٹڈ ہے تو آپ راپرٹی پائر کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر سکتے ہیں وٹس اپ کرتے سکتے ہیں یا ہمارے نمبر کے پر کال کر سکتے ہیں ساتھ کے اوپر بھی لانڈری کے لیے سپیس تھی گیا اور یہ پانی کا ٹینک موجود ہے تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے لافظ